کائنات میں بھائیہ جیسا بھائیہ کبھی نہیں آئے گا کائنات میں فاتح تو آئیں گے لیکن فاتح مکہ کبھی نہیں آئے گا کائنات میں جان پلانے والے تو آئیں گے لیکن ساکھیے کوسر کبھی نہیں آئے گا کائنات میں سفارش کرنے والے تو آئیں گے لیکن شاف روزہ محشر کبھی نہیں آئے گا کائنات میں گھور سوار تو آئیں گے لیکن بھراکہ سوار کبھی نہیں آئے گا کائنات میں چودریوں بڈیروں سے بات کرنے والے تو آئیں گے لیکن مال کے کائنات سے بات کرنے والا کبھی نہیں آئے گا کائنات میں فراہ دل والے تو آئیں گے لیکن علم نشرح لاقہ صدر کے سینے والا کبھی نہیں آئے گا کائنات میں حسین چہرے والے تو آئیں گے لیکن وزو حاک کے چہرے والا کبھی نہیں آئے گا کائنات میں ظلفوں والے تو آئیں گے لیکن ولیل کی ظلفوں والا کبھی نہیں آئے گا کائنات میں زبان دھان تو آئیں گے لیکن وما یمتی کو آنی الحوا والا کبھی نہیں آئے گا کائنات میں معروف لوگ تو آئیں گے لیکن ورافانہ لکھ ذکرک والا کبھی نہیں آئے گا کنگن پر ٹھینک اور مرکے جنگیر دار تو آئیں گے لیکن والی بطحاق کبھی نہیں آئے گا اس لیے میں اس نبی کے بانے کہنا چاہتا ہوں اس نبی جیسا کائنات میں بہادر تو آئیں گے لیکن میرے نبی کے ہنین جیسا بہادر کبھی نہیں آئے گا کائنات میں فاتح تو آئیں گے لیکن فاتح مکہ کبھی نہیں آئے گا بلکہ محبوب جیسا آئے گئی نہیں ہم میں بلا تخیر داوت خداف دیتا ہوں شیخ الادیس محترم جناب ولی کامل میرے اورتساندی جند جان میرے اورتساندی دھلاندی دھڑکن محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالمنان راسق صاحب حافظہ اللہ تعالی جو الحمدللہ تو ہاتھ سامنے آل ایمانہ فاضلانہ گفت کو فرمائیں گے محترم جناب فضیلت الشیخ قاری عبدالمنان راسق صاحب ان کے آنے سے پہلے ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر عظمت مصطفی شان مصطفی مقام مصطفی بلندی مصطفی رفت مصطفی حضرت مولانا قاری عبدالمنان راسق صاحب الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد فعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا رَسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَائِنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَا جَمْ مُنِيرًا حمد و سنا کبریائی بڑائی اکتائی تنہائی بادشائی شہنشائی اور ہمہ کی سندی بڑھیائی اور بڑائی اللہ تبارکہ و تعالی دی ذاتِ بابرکات واسطہ جو اس قائنات در خالق مالق اور قابل ہے فَآلُ لِمَا يُرِيدًا اَوْرَا كُلِّ شَيِّن قَدِيرًا ذُرُودُ سَلَام اِمَامُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اِمَامُ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اِمَامُ الْمُزَاہِدِينَ وَالْمُتَّقِينَ اِمَامُ الْحَرَمَيْنِ والقبلتین امام السخلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور توڑ دے دلا دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور رخصہ دی دعا آل رسول اہل بیعت اصحاب رسول تابین ادام اولیاء کرام آئمہ دین محدثین و ذرگاندین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اچوائے زیوکار سامین حضرات جامعہ رحمانیہ دی آلیم الشان سلانہ کانفرنس آور تقریب شیئی البخاری قرآن کانفرنس در سلسلہ بڑی کامیابی دنال چاری و ساری سڑی جماعت ممتاز بھرگ آلم دین حضرت مولانا محمد صادق رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اسٹیت جلوہ فروزنے اور انشاءاللہ میرے تو متصل بات کی بار خطبائی کرام دا بیان بھی ہونوالا ہے میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنے موجود مطابق چند علائم تو صاحبات کے پیش خدمت کرنے چاہنا اس مسجد دے اندر جتھے اہل ایمان مسلمان تشریف فرمانے سوڑی نال اس مسجد دے اندر اللہ پاک دی رحمت دے ملائکہ اور فرشتے بھی تشریف فرمانے بڑی بدنصیبی ہے اس انسان واسطے کہ جیدی گواہی اللہ دی بار کا اندر بے توجہی اور بے عدوی دنال پیش ہو گئی اللہ دے حضور میں دعا کرنا محبت دنال آمین کہنا اے اللہ اپنی رحمت دنال ساڑھے عجد اس پروگرام نو قبول فرما کے ساڑھی زنگی برد گناہ معاف فرما قاری بنیہ منابس صاحب حفظ اللہ تعالی اور استاغ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری عبد الرزاق طاہر صاحب حفظ اللہ تعالی وہ تشریف لے آ چکے نے تو میں انشاءاللہ نہائیت ہی اختصار دنال اپنی بات دا اغاز کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حیاء پیغمبر دا عدو احترام اور پیغمبر علیہ السلام دنال محبت شیدنا آدم تھو لے کے عشاء تک سارے انبیاء ورسل کر دے رہے زمین و آشمان دے اندر جتنے ملائکہ نے اللہ دے پیغمبرنا پیار کر دے نے عابد دیدار دی خواہش رکھ دیں جنات پہاڑ زرات حتیٰ کے جانور اور پرندے اور ترخت بھی پیغمبر علیہ السلام نے المحبت کر دیں آپ دی حدیث اور آپ دی سنت دا حیاء کر دیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَغْفَرَ اے انسان تو برباد ہوئے کہ پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے بھی پیغمبر دیاں درچنوں نہیں بلکہ سنکڑوں حدیث دے عمل نہیں کر دا قرآن پاک دی اندر یہ آیت موجود ہے کہ تمام انبیاء ورسل دے پڑھو اللہ پاک نے اس بات دا وعدہ لیا اگر توڑی موجود کی اندر میرے آخر سمہ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا تو اپنی نبوت اور رسالت نو چھوڑ کے آخر سمہ پیغمبر دا کلمہ پڑھنا جس تو اس بات دا پتا لگ دا کہ سیدنا آدم تو لے کہ عیسیٰ تک تمام انبیاء ورسل پیغمبر رحمت للعالمین نو پہچان دینے جان دینے اور عابدی معرفت تاما رکھ دن بلکہ سحیل بخاری دی اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام جدو پیغمبر ملے کے میراج تے گئے پہلے آسمان تے پہنچے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں ان آسمانہ تے انبیاء ورسل دنال ملاقات ہوئی سیدنا آدم سیدنا ابراہیم حضرت عیسیٰ وموسیٰ حرون حضرت یوسف سمیت دیگر انبیاء ورسل دنال جدو آب دی ملاقات ہوئی کسے بھی پیغمبر نے آب علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کروایا اپنے اوصاف خصائل خصائص اور اپنے حسب و نصر دا تذکرہ نہیں کیتا بلکہ سید بخاری اندر موجود ہے کہ جس پیغمبر نے بھی رحمت للعالمین دیکھے کوئی کہہ رہے ہیں مرحبا بن نبی سالح کوئی کہہ رہے ہیں مرحبا بے ابن سالح جدو پیغمبر علیہ السلام سامنے آئے نے تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے خوش آمدید کہہ رہے نے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا استقبال فرمارے تو حضیث مراج اس بات نو واضح کر دیئے کہ انبیاء ورسل پیغمبر نو پیار بھی کر دینے اور پیغمبر نو پہچان دے اسے درہ زمین و آسمان دے فرشتے اگر اے ہی حدیث مراج شہیو البخاری جو سامنے رکھی جائے تو پہلے آسمان تھے جدو سید الملائکہ پیغمبر نو لے کے پہنچے دروازہ کٹ کٹ آیا تو پہلے آسمان دا فرشتہ سوال کر دے من کون سید الملائکہ فرمار لگے پھر فرشتے نے دوسرا سوال کی تا ہے مم مارک آپ کے ساتھ کون تو سیدنا جبریل اسلام نے پیغمبر نو اسلام دا حسب و نصب بیان نہیں کی تا آپ دے اوصاف خصائل خصائص آپ دی ختم نبوت آپ دی حصت و عصمت دے تذکرے نہیں کی تے جدو فرشتے نے سوال کی تا ہے تو اڑے نال کون تو حضرت جبریل نے فرمایا میرے نال نے محمد صل اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر علیہ السلام دا نام نامی لے دروازہ کھل گیا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آسمان دی بلندی تے جھا رہے ہیں ہر آسمان دا فرشتہ سیدنا جبریل کو سوال کر رہے ہیں میرے پیغمبر دا حیاء عدو احترام اور مقام اس قدر زیادہ ہے کہ سیدنا جبریل صرف پیغمبر دا نام لے جا رہے ہیں دروازے کھل دے جا رہے ہیں تی رحمت اللہ علیہ السلام دی بلندیان تے چڑھ دے جا رہے ہیں جہاں میں ترمزی دے اندر جہاں توجہ میرے بار رہی تو انشاءاللہ بات سمجھائے گی جہاں میں ترمزی دے اندر ایک حدیث ہے ایک فرشتہ اللہ پاک نو کہندہ ہے میرے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تی نو جدو دا بھنایا ہے تو اس خواہد دا اظہار نہیں کیتا زمین تے کیوں جانا چاہنا کنگن پر دباسیوں ایک فرشتہ کہندہ ہے میرے اللہ میں آسمان تو زمین دا شفر صرف اس لئے کرنا چاہنا کہ زمین تے جا کے تیرے آخری حبیب دا دیدار کرنا چاہنا تے تیرے آخری حبیب نو جا کے سلام کرنا چاہنا رب العالمین نے فرمایا جاؤ زمین تے چلے جاؤ میرے آخری حبیب دا دیدار بھی کرو آپ نو سلام بھی کرو اور نال میری ایک بشارت بھی سنانا کہ تواڑی بیٹی فاطمہ نو جنت دی اور تاں دا سردار بنا دیتا ہے اور تواڑی نوہ سے حسن حسین نو جنت دے جوانہ دا سردار بنا دیتا ہے وہ فرشتہ آسمان تو زمین تے آئے ہیں پیغمبر علیہ السلام دا دیدار کیتا ہے آپ نو سلام کیتا ہے آپ نو بشارت پیش فرمائی آسمان تے واپس چلا گیا ہے تو ان تمام روایات تو بتا لگ دے ہیں کہ زمین و آسمان دے اندر ان گنت لا تداد عرب و خرب جتنے ملائکہ فرشتے میں پیغمبر دنال پیار کر دینے پیغمبر دا حیاء کر دینے اور پیغمبر علیہ السلام نو پہچان کے پاک پیغمبر علیہ السلام نل محبت کر دینے بلکہ قرآن پاک نے تو بڑے واضح الفاظ اندر اس واضح دا اعلان کیتا ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُوْيُسَلُونَ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وَشَلِّمُوا تَشْلِيمًا زمین و آسمان دے ملائکہ میرے پیغمبر دے سلام پڑھ رہنے صلوات پڑھ رہنے زمین و آسمان دے ملائکہ دے میرے پیغمبر دے درود پاک پڑھ رہنے آم دے درجات دی بلندی دی دعا کر رہنے آئی لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا ہے حیاء کرو اس پیغمبر دا پیار کرو اس پیغمبر نال جس پیغمبر نل پیار سیدنا آدم تو لے کے عشا تکم بیا اور حسن کر دے رہے جس پیغمبر نل پیار زمین و آسمان دے ملائکہ کر رہنے اس پیغمبر نل پیار کرو جس پیغمبر دا حیاء زمین و آسمان دے جنات بھی کر رہنے قرآن بیان کر دے میرے پیغمبر دے دور دو مرتبہ جنات آئے صور اقاب بیان کر دیئے عیسائی جنجدو میرے پیغمبر دے کول آئے آپ نو پہچانے ہیں آپ دی سنت حدیث مکام نو پہچانے ہیں عیسائی جنات میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے انتیسوہ پارہ سورہ جن بیان کر دیئے میرے پیغمبر دیکھو جدو مشرک جنات آئے نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جدو پہچانے تیر مشرک جنات کی کہہ رہے نے فقالو اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبَا يَحْدِئِ لَلْرُشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْوَ شِرِقَائِ وِهِ رَبِّنَا اَحْدَامًا جنات نے بعد کہ یہ میرے پیغمبروں پہچان کے آج تو بعد اللہ پاک نہ شرک نہیں کرانگے آج تو بعد یا اہلی مددہ نعرہ نہیں لگاوانگے آج تو بعد قبر سے چڑھاوانے چھاڑانگے آج تو بعد کشے قبر دتواف نہیں کرانگے آج تو بعد غیر اللہ دی نظروں نیاز نہیں دانگے آج تو بعد اللہ پاک تو علاوہ کسے دی پوجان نہیں کرانگے حضرات آئیے جو میں پیغام دینا چاڑنا ہے اپنے مسلک دی صداقت بیان کرنا چاڑنا ہے پیغمبر دستان بیان کرنا چاڑنا ہے جنات نے جدو میرے پیغمبروں پہچانے ہیں تھے سب تو پہلے وعدہ کیتا ہے اللہ پاک دینال شرک نہیں ہوئے گا اللہ پاک دینال غیر دی پوجانے ہوئے گی مکہ میں منعہ کے عجدہ مسلمان اللہ دے پیغمبر نو پہچان گئے میرے تیرے معاشرے اندر یائیلی مدد دے نارے بھی موجودنے میرے تیرے معاشرے اندر کبران دی پوجا بھی موجودنے میرے تیرے معاشرے اندر خیر اللہ دی نظروں نیاز بھی موجودنے میرے تیرے معاشرے دے اندر کائنات دا پترین شرک موجودنے اپنی گاڑی دینال کالے رنگ دی کالے رنگ دی ٹاکی باندھ کے کئندے اگر میں نظر بات تو بچنا دے کالے رنگ دی ٹاکی میں نو بچان دیئے اپنی گھاڑی دینا چھوٹا ٹانکے کے اندہ ہے اگر میں نو نظر بات تو بچان دے دے بچے دا چھوٹا بچان دے تیرے معاشرے دے اندر کائنات دا بترین شرکے مکہ میں منہ پیغمبر علیہ السلام نو تو پہچانے ہے کنگر پر دے باسی آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا جی تو اللہ دے پیغمبر دی مارفت حاصل ہو جائیں پیغمبر دی پہچان ہو جائیں اور اس علاقے دے سنجیدہ لوگا تک جو میں پیغام پہچانا جانا جی تو پیغمبر دی پہچان ہو جائیں تو سب تو پہلے جڑا زنگی دے اندر انقلاب آیا کر دے دل دے اندر توحید دی اسمت بیٹھایا کر دیئے دل دے اندر شرک دی نفرت پیدا ہو جان دیئے اہلِ حدیث یا علی مدد دا نعرہ کیونی لگان دا سیدنا علی دی عصت نو سلام کر دے اہلِ حدیث یا غوثِ آدم دا نعرہ کیونی لگان دا پیر عبدالقادر جھلانی نو سلام کر دے اہلِ حدیث قبر دا تواف کیونی کر دا جبکہ میری چماعت دے اندر امام عبدالمنان نور پری دی قبر موجود ہے میری چماعت دے اندر امام البانی دی قبر موجود ہے میری چماعت دے اندر امام ابن بھاس دی قبر موجود ہے میری چماعت دے اندر حضرتِ علامہ ذہیر شہید دی قبر موجود ہے میں قبر دی پوجا کیونی کر دا قبردہ طواف کیوں نہیں کردہ قبردہ مجھاور بن کے کیوں نہیں بھیندہ میں حسیندہ منگتہ کیوں نہیں بندہ میں غیراللہ دی پوجہ پاڑ کیوں نہیں کردہ میں ایک اللہ نو شہیدہ کیوں کرنا میں رب نو پہچان چکے ہیں پیغمبر نو پہچان چکے ہیں اور جدو دل دی اندر پیغمبر دی اسمت بیٹھ جائے پیغمبر دی معرفت بیٹھ جائے پیغمبر دی محبت بیٹھ جائے تو سب تو پہلے مسلمان دی سباں تے نغمہ کی عمد ہے سب تو پہلے سباں تے گیت کی عمد ہے وَلَنُو شِرِقَاءِ وَلَنُو شِرِقَاءِ بِرَبِّنَا أَحَدَانُ آج تو باد اللہ پاگنا شرک نہیں ہوئے گا غیر اللہ دی پوجھا نہیں ہوئے گی ہے آئیے لوگو قرآن کانفرنس سننے والوں میرے عورت وارڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا مقام کس قدر زیادہ ہے صحیح مسلم تے اندر روایت موجود ہے میرے پیغمبر مقام و کرمہ تے اندر اس پہاڑی تے اللہ دے نبی کھڑے جس پہاڑی تے میرے پیغمبر تے قرآن دی پہلی بھئی آئیے اقراب اس میں ربک اللہ دی خلق میرے پیغمبر تے نادل ہوئیے صحابہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر اس پہاڑی تے کھڑے اچانک اس پہاڑی تے جنبش آگئی حرکت آگئیے اس پہاڑی نے جھومنا شروع کر دیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حدیث دائے کے ٹکڑا پڑے ہے آپ نے فرمایا ہے اثبت ہرا اثبت ہرا اے ہرا پہاڑی اپنی جگہ دے ڈھار جو ہرا پہاڑی اپنی جگہ دے تھم جو ہرا پہاڑی اپنی جگہ دے رک جو تیرہ قد پانچ فوٹے ساڑے پانچ فوٹے درجنوں حدیثہ میرے پیغمبر دیا جنہا حدیثہ دے دو عمل نہیں کر دا ہے لیکن اس پہاڑی نے جدو میرے پیغمبر دی حدیث نو سنے میرے پیغمبر دے فرمان نو سنے صحابہ بیان کر دنے پہاڑی نے ہی پیغمبر دی حدیث دہیا کی تیت اپنی جگہ دے تھم گئیے اپنی جگہ دے رک گئیے تے قرآن کی کہہ رہے یا ایوہا نبیو انا ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نذیرا و دعین الاللہ بے اذنے و سراجم نیرا حیاء کر اس پیغمبر دی حدیث دہ حیاء کر اس پیغمبر دی سنے دہ جس پیغمبر دہ حیات پہاڑ بھی کر دے رہے رویہ سیل بخاری دے اندر میرے پانک پیغمبر علیہ السلام دو سلام مدینہ تیبہ دے پہاڑ اہد پہاڑ دے گھڑے نے صحابہ بیان کر دے نے اچھانک اہد پہاڑ تے حرکت آگئی کہوناں دے کہ اہل حدیث پیغمبر علیہ پیار نہیں کر دے میں تیو نظر یا نبی سلام کرنا جڑے زر میرے پیغمبر علیہ پیار کر دے رہے جنہ سر یا نبیرہ پیغمبر پیار کر دا رہے خدا دی قسمیں اہد پہاڑ دے جاننا این جی دو میں اہد پہاڑ دا ذرہ پکڑنا میری نگاندران سوہا جاندے میں نا اہد دے ذریعو میں تو اٹھے مقام تو قربان جام تو اٹھی شام تو قربان جام تسی میرے پیغمبر نل پیار کر دے رہے اہد میرا پیغمبر تو اٹھے نل پیار کر دا رہے میرے پیغمبر اہد پہاڑ تے کھڑے نے اچانک اہد پہاڑ تے حرکت آگئی اہد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت اہد اہد اپنی جگہ تے ٹھہر جاؤ اہد اپنی جگہ تے رکھ جاؤ میرے پاک پیغمبر نے حدیث تا ایک ٹکڑا پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیان کر دے رہے تیرے سامنے پیغمبر دی حدیث پڑی جائے کنے جمعہ سن چکے ہیں واضح سن چکے ہیں کان فرنسان سن چکے ہیں درود سن چکے ہیں درجنوں احادیث ایسیہ نے میں پیغمبر دی حدیث پیس کرنا ہے توانا حافجی ملیدہ مولوی نہیں مندہ میں حدیث پیس کرنا ہے توانا میرا ملنگ نہیں مندہ میں حدیث پیس کرنا ہے توانا میرا سائی نہیں مندہ میں حدیث پیس کرنا ہے نا حافجی بیو تا ٹھیک ہے لیکن میری برادری نہیں مندی میں حدیث پڑھنا ہے تو تو کہیں ہے میرا تھیلنی ممدہ یہ تیری میری جرت ہے یہ تیری میری محبت ہے لیکن اہد پہاڑ دے سامنے جدو پیغمبر نے اپنا فرمان پڑے ہے آج بھی اہد پہاڑ مدینہ تیبہ دی امدر باب ملک فہد کو باہر نکلی ہے تقریباً دو کلو میٹر دے فاصلے دے موجود ہے گیارہ بارہ کلو میٹر دے فاصلے دے پھیلے آپ پہاڑ جدو استحرکت آئی میرے پیغمبر نے حدیث دے ایک ٹکڑا پڑھ کے فرمایا اہد اپنی جگہتے ٹھہر جاؤ اہد اپنی جگہتے رک جاؤ اہد اپنی جگہتے تھم جاؤ صحابہ بیان کر دینے اہد پاہاڑ نے بھی پیغمبر دی دیو داہیا کی تیت اپنی جگہتے تھم گئے ایہ ایوہا نبی انہ انہار سلنکا چاہدوں ومبشروں ونظیروں رویہ صحیح مسلم دے اندر میرے پاک پیغمبر نے اسلام دے صحابہ یہودی آگئے عیسائی آگئے قریشی آگئے پوری کائنادہ کفر آگیا جو مدینہ نمیٹھا دیتا جائے گا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر نے مشورہ دیتا پیغمبر جی مدینہ دے اردگد گڑا کھو دے خند کھو دے اور صحابہ خند کھو دے رہنے حضرات خند کھو دے ہیں کھو دے ہیں پھر چٹان آگئی صحابہ بیان کر دینے کئی دن گزر گئے کئی راتان گزر گئی ہیں ہتھوڑے مار مار کے اسی تھگ گئے لیکن چٹان جڑی یہ ٹوٹ نہیں رہی چٹان اپنی جگہ تو سرک نہیں رہی چنانچہ صحابہ اکرام اللہ دے پیغمبر کر چل کے آئے آکے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر کئی دن گزر گئے نے چٹان ایک ٹوٹ نہیں رہی اپنی جگہ تو سرک نہیں رہی صحابہ اکرام نے پیغمبر نو آکے جیسے ہے میرے پاک پیغمبر اپنے صحابہ نل چل دے جا رہنے چل دیا چل دیا اینجل نہ دے پاک پیغمبر نیچے گھڑے دے اترے نے کنگرمپور دے باشیو حدیث پاک دے الفاف نے جی تو میرے پاک پیغمبر گھڑے دے اترے اینجل میرے پاک پیغمبر دے پیٹ مبارک شک میں اتھر تو بطن اتھر تو کپڑا اٹھے ہے صحابہ بیان کر دے نے فکروفہ کے دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر نے اپنے پیٹ دے پتھر بننے نے اور آپ دے بھاگ مبارک جڑنے گھردو خبار نے ٹاپ لینے ایدے باوجود اللہ دے پیغمبر نیچے اترے فآخہ ظلم اعوالا اللہ دے پیغمبر نے اپنے ہاتھ دے اندر ہتھوڑا پکڑے صحابہ بیان کر دے نے پیغمبر نے چٹان تے ایک ضرب لگائی ایک کو دال ماری ہے او چٹان جڑی کئی دنہ تو نہیں ٹوٹ رہی اس چٹان نے بھی پیغمبر دا حیاء کی تھے اس چٹان نے بھی پیغمبر نو پہچانے ہیں حیبت نو جانے ہیں شان نو جانے ہیں مقام نو جانے ہیں اینجی دو میرے پیغمبر نے چٹان تے ضرب ماری ہے چٹان ریدہ ٹیلا بن گئی ہے تے زرات بن بن کے ہوا اندر بکھر گئی ہے یا ایوہاں نبیو انہاں انہاں ارسلنا کا شاہدوں و مبشراں و نذیراں و دائیاں الاللہ کے بیدنے ہی و سراجم و نیراں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کر دینے پاک پیغمبر علیہ السلام دے شہابہ چٹان نے بھی پیغمبر دا حیاء کی تے پیغمبر دا خیال کی تے پاک پیغمبر دی عزت نو پہچانے ہیں مقام نو پہچانے ہیں شان نو پہچانے ہیں حضرات آئیے میں کاروا کیا بیان کر روائے سیل بخاری دے امدر ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کر دینے توجہ میرے وال توجہ میرے وال شہابہ کی بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نو دے امدر اینج اپنے ہاتھ دے امدر خجور دا تنہ پکڑ کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما دینے جمعہ ارشاد فرما دینے کئی جمعہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ دے امدر خجور دا تنہ پکڑ کے ارشاد فرمائے چاند جمعہ تو بعد مدینے دیئے کہ عورت نے میرے پیغمبر نومیمبر توفی امدر دیتا ہے عورت نے میرے پیغمبر نو ممبر توفے عمدر دیتا ہے کنگن پر دیباسیو اسلام دی عمدر عورت دا بڑا مقام ہے بڑا رتبہ ہے مسجد نبی دی عمدر جڑا سب تو پہلے ممبر آئے مدینے دی ایک عورت نے میرے پیغمبر نو ممبر دیتا ہے اپنی بیٹی دی تلیم و تربیت دا خیال کرے آکر اپنی بیٹی نو قرآن پڑا حدیث پڑا بلوگ المرام پڑا تیرے اسلامیہ دی عمدر بچیاں دی تلین دا عالی احتمام ہے مینوس رب العشد دی عشد دی قسم ہے چننہ نے اپنیا بچیاں نو دین نہیں پڑایا اپنیا بچیاں نو نماز اور پردے دی تلقیل نہیں دیتی نیٹ دی عوارگی نے موبائل دی عوارگی نے آج اونا دیا بچیاں نو بے پردہ کر دیتا ہے بے حیاء کر دیتا ہے ماں باپ دے دنیا تو چلے گئے نے اپنیا بچیاں ننگے مبزاراں اندر پھر دیا نے جننہ نے خربت دے باوجود تنگیاں دے باوجود اپنیا بچیاں نو قرآن پھڑایا بلوگ المرام پھڑائیے مشکات پھڑائیے اپنیا بچیاں نو قرآن و عدیزہ سبق دلائے آج ماں باپ دے دنیا تو چلے گئے نے بچیاں نالے نماز پڑھ دیا نے نالے قرآن پڑھ دیا نے نالے پردہ کر دیا نے تے نالے اندیا نے ربانہ فرلی والے والے دیا امریلہ سا نو بھی معاف کر دے ساڑے ماں باپ نو بھی معاف کر دے آئیے جو میں بات کرنی چاہنا ہے مدینہ دی عورت نے میرے پہمبر علیہ السلام نو ممبر پیس فرمائے میرے پیغمبر اس ممبر تے جلوا فروض ہو گئے اینکھ جور دا تنہ پیغمبر نے ایک سیڑ دے رکھ دیتا ہے اللہ دے پیغمبر ممبر تے جڑھ کے خطبہ پڑھ رہا ہے ان الحمدللہ نحمد ہوا نستعین ہوا نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا صحابہ بیان کر دے رویت بخاری ہم درے دو طرح دے الفاظ نے کسو تے لعشاری کسو تے سبیئے صحابہ بیان کر دے پیغمبر نے جی دو خجور دا تنہ رکھی ہے ممبر تے کھڑے ہو گیا کا جمعہ پڑھا رہنے تے خجور دا تنہ خجور دا تنہ خجور دا تنہ خجور دا خوشہ پیغمبر دی جدائی اندر اینج رو رہے ہیں جو میں معصوم بچہ اپنی ماں دی جدائی اندر رہن دا ہے یہ تے تنہ پیغمبر دی جدائی محسوس کر دے یہ تے تنہ میرے پیغمبر دی عزت جان دے مقام جان دے رتبہ جان دے میں تیر نوی ایک گل کرنی چان میں کیمے منہ کہ تو اللہ دے نبی نو پہچھانے ہیں میرے پاک پیغمبر لے ہی صلاة و سلام نے جی دو رونا سنے ہیں میرے پیغمبر نے اے نہیں کیا میرے ابی بکر پکڑ لو ممبر تو نیچے اتر کے میرے پیغمبر نے خجور دے تنے نو پکڑے ہیں اللہ دے پیغمبر نے اپنے اللہ منشرا دے سینے نہ لگایا ہے صحابہ بیان کر دینے کونی دیر تک پیغمبر نے تنے نو چھوڑیا نہیں جنہی دیر تک تنے نو رونا بند نہیں کیتا میں کیمے منہ تو اللہ دے پیغمبر مو پہچھانے ہیں تو شیرت دے جلسے بھی سننے ہیں تو قرآن دے جلسے بھی سننے ہیں تو پروگرام بھی سننے خطباتیں جمعت المبارکہ بھی پڑھنے ہیں میں کیمے منہ تو نبی نو پہچھانے ہیں ساڑے نبی دے خجور دے تنے نو بھی چھوڑا رہنے تو قدی روندے باب نو چھوڑ نہیں کرایا تو قدی روندی ماں نو چھوڑ نہیں کرایا تو اپنیا پیڑا نو رولان دیا رولا رولا کہ اپنی دیلی سو کٹ دنے ہیں اینا دے حق تے ڈاکو بن کے بھے گئے ہیں باب نو دنیا تو گیاں پندرہ سال دس سال ہو گئے ہیں لیکن تو اپنیا پیڑا دہا کا دا نہیں کیتا آئیے لوگوں میں پیغام کی دینا چاہنا یاد رکھے آجے جس بندے دے عقید دے اندر شرق ہے انہیں میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں پہچانے ہیں جڑا بندہ سنگ دل بے رحم ہے اس سنگ دل شکیل قلب نے میرے پیغمبر نو نہیں پہچانے ہیں چی تو پاک پیغمبر دی پہچان حاصل ہو جائے انسان دے دے لندر عقید دے تحید دی خیرتہ جھمدی ہے چی تو پاک پیغمبر دی معرفت حاصل ہو جائے پاک پیغمبر دی پہچان حاصل ہو جائے انسان رقیق القلب بن جاند ہے رحیم بن جاند ہے کریم بن جاند ہے آئیے جو میں بات کرنی چاہنا میرے عورتوں اڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بار غالب رویہ سننے بھی داوود دے اندر ہے صحابہ اکرام بیان کر دینے آمینہ دے دل رہیتیم علیہ السلام مدینہ دیاں گلیاں اندر چل دے جارانے چل دے جارانے چل دیاں چل دیاں سامنے ایک باغ آئے اللہ دے پاک پیغمبر اس باغ دے اندر داخل ہو گئے حضرات حدیث پاک دے لفظ پڑھ کے سناوا صحابہ بیان کر دینے جدو اللہ دے پیغمبر باغ اندر گئے نے اے جو اونٹھ نے دیکھے ہے کہ اللہ دے نبی آگئے نے صحابہ اکرام بیان کر دینے سونے نبی دا دیدار کر کے اے اونٹھ دیاں کھان درویاں شوا گئے نے میرے پیغمبر موے کہتے ہیں اونٹھ ویرو پہ ہے اونٹھ ویرو پہ ہے میں تو کہا کرنا سو کہ خطابت دے اندر پتہ نہیں ہے مدینہ دا اونٹھ میرے پیغمبر دی جدائی تو کدوں دا بے قرار ہے کدوں دا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام دے دیدار دی تڑ برک دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیا کہ اونٹھ روے حدیث دے لفعہ نے فتح قدام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھے فاما صحا زفرا فاما صحا زفرا میرے پاک پیغمبر نتولا موردی کن پڑی تے ہاتھ پھیر رہنے تے آکا اونٹھ نوں چپ کرا رہنے پیغمبر جانور نوں چپ کرا رہنے پیغمبر حیوان نوں چپ کرا رہنے صحابہ بیان کر دینے انہی دیر تک پیغمبر نے ہاتھ چکیا نہیں جنہی دیر تک اونٹھنے رونا بند نہیں کیتا تو بڑھے باپ نورلا میں میں قیمے منہ دوں نبی نو پہچانے ہیں تو بیوی نورلا میں کتے قد دیتانے دینے کتے رنگ دیتانے دینے کتے جہر دیتانے دینے اے ظالمہ اللہ دے نامتے حاصل کرنے والے اس مہمانوں پر عشان کرنے ہیں جنہوں اپنی جوان بیٹی اپنی دہلیش تو تھو رہیں گا تے نو پتا چلے گا اللہ دے نامتے جنہوں توری دے تے ماں باپ دے دلاتے کی گزر دیئے یاد رکھو لوگا جڑا پہنا نورلاے بیوی نورلاے ماں نورلاے پوائیاں نورلاے باپ نورلاے اس پیغمبر نے اس بدنصیب نے میرے پیغمبر نو نہیں پہچانے خیر میرے پاک پیغمبر نے خموش کروایا تے نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا من ربو حاضل جمل اے میرے صحابہ اس اردہ مالکیڑا فجاہ فتم من الانسار ایک نوجوان انساری ہے کہنے لگا آنا ربو حاضل جمل اے میرے پاک پیغمبر جی میں اس اردہ مالکا نبی علیہ السلام نے جڑا تریخ صاف جملہ بولے آپ نے فرمایا اللہ تتقی فی حادل بہیمہ اور میرے صحابی اس جانور دے ماملے اندر رب کو لو کیوں نہیں ڈردہ انہیں منوش شکایت لائیے اللہ دے نبی جی صحابی تے تو اڈہ ہے لیکن میرے کڑو کام زیادہ لیندہ ہے تے چارہ کٹ پاؤندہ ہے اللہ دے پیغمبر جی میرا خیال نہیں کردہ آپ نے فرمایا صحابی ایسے جانور دے ماملے اندر اللہ دے کلوں ڈر جا کل قیامت وارے دن اے دے بارے بھی سوال کیتا جائے گا آؤ لوگوں میں پیغام کی دینا چاہنا یا ایوہا نبیو انہا انہا ارسلناکا شاہدوں و مبشیروں و نظیرہ و دائیان الاللہ بی اذنہی و شراجم و نیرہ آئیے میں اس مدینے دے اوڑ دے ذکر چوم فرقہ وریدہ مسئلہ بھی حل کرنا چھانا اگر تسی چھان دے ہو ساڑے معاذرے جو فرقہ وریدہ ختم ہو جائے فرقہ وریدہ دبودھ ٹوٹ جائے تو مدینے دا اونٹ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں پیغمبر دے صحابہ بھی موجود نے اللہ دے نبی بھی موجود نے صحابہ بھی موجود نے پیغمبر بھی موجود نے اس اونٹ میں اگر شکایت لگائی ہے اسے صحابی نو نہیں لگائی اللہ دے نبی نو لگائی ہے اگر روئے ہیں اللہ دے نبی دے سامنے روئے ہیں مدینے دے اونٹ میں زبانے حال نہ لے پیغام دیتا ہے جتھے رب دا نبی آ جائے شکیت غیرہ دے درتے نہیں لے کے جائی دی جتھے رب دا نبی آ جائے اپنا دکھڑا کسے غیر دے سامنے بیان نہیں کری دا آئیے اگر تو فرقہ وریدہ حل چند ہے تیری زندگیدہ کوئی مسئلہ ہوئے او دا اگر حل ملے گا پیغمبر دی سنت چو ملے گا پیغمبر دی حدیث تو ملے گا مدینے والے امام تو ملے گا اور آئیے میرے پاک پیغمبر لسلات و سلام دی سنت اور میرے پیغمبر دی حدیف دی اسمت اور میرے پیغمبر لسلات و سلام دی معرفت کیئے کہ نون دے کون احمد تائیدار امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے میں سننے ابی داود اندر پڑے ہیں حسن درجی دی روایت اندر واقعہ موجود پیغمبر کے سفر تے جا رہے ہیں چل دیا چل دیا محبوب کائنات کے جگہ تے ٹھیر گئے صحابہ بھی ٹھیر گئے ایک صحابی کھڑا ہوئے آگے جا کے ایک گوصلے چوئے نے بچے اٹھائے پرندے دے بچے اٹھا کے لے آئے ہیں صحابہ اکرام بیان کر دے اسی بھی بیٹھے ہیں اللہ دے پیغمبر بھی تشریف فرمانے اوہ پرندہ جس پرندے دے صحابی نے بچے اٹھائے نیو پرندہ اڑھا آئے ہیں اڑھا آئے ہیں اڑھا آئے ہیں صحابہ دے اندروں اس پرندے نے اللہ دے نبی نو پہچانے ہیں تے پاک پیغمبر دے سر مبارک دے آگے پرندے نے مڈلانا شروع کر دیتے ہیں پرندے نے چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں پردے اندر بیٹھنے والی ہو بیٹی ہو اے پرندہ بھی زبانے حال دے نالے کا آواز آ دے رہے ہیں بیٹا گمچائے بیٹی گمچائے دربارہ مزارہ خان کامہ مشرک تبید فروش ملامہ بھل نہیں جائی دا سنیاسی باویاں بھل نہیں جائی دا اگر کوئی زندگی اندر بے قراری ہے ایدہ حال ملے گا تے مدینے والے امام دے کولوں ملے گا اے پرندہ میرے پیغمبر دے سر دے آیا ہے اے جی میرے پیغمبر نے پرندے والوے کھیا صحابہ بیان کر دے نے آپ نے فرمایا ہے میرے شہابہ پرندہ بے چینے بے قرارے وجہ کیے صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر فلاہ ساتھی نے دے بچے اٹھائیں اس وجہ تو بے قرارے آپ نے فرمایا میرے شہابہ پرندے دے بچے واپس کر دے ہو تیش پرندے دے بے قراری ختم کر دے ہو مکے میں منہ تو نبی پاک نو پہنچانے ہیں اللہ دی قسم کنگن پردے باشیو جنہ نے نبی نو پہنچانے ہیں انہ نے ماما نو نہیں جے رولایا انہ نے استادہ نو نہیں جے رولایا انہ نے باپ نو نہیں جے رولایا انہ نے پہنگا دے حق نہیں جے کھا دے انہ نے کمزور پرامہ دیا جہے داتا دے کب سے نہیں جے کی تے انہی اللہ کا ایوانا جہاں چھیلہ حرام نہیں جے کیتا جنہ نے نبی نو پہچانے ہیں انہ نے تے خدا دی قسم پرندیاں دے حق بھی واپس کی تے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا شحابہ اے دے بچے واپس کر دے ہو پرندے دی بے چینی ختم کر دے ہو پرندے دی بے قراری ختم کر دے ہو آئیے لوگوں میں پیغام کی دینا چھانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی جان گئے فرشتے جان گئے جنات جان گئے میرے پیغمبر دہی آتے پہاڑ بھی کر دینے ذرات بھی کر دینے حتیٰ کہ درخت بھی کر دینے پرندے بھی کر دینے جانور بھی کر دینے صحیح مسلم دیم در اکھ میں واقعہ پڑے ہیں اینج اللہ دے پیغمبر چل دے جا رہے ہیں جاندے یا جاندے یا میرے پیغمبر نے قضاء حاجدہ ارادہ کیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بولو برازدہ ارادہ کیتا ہے یہ سونے پیغمبر کوئی اوٹ نظر نہیں آئی اوڑ نظر نہیں آئی میرے پیغمبر پردے والی کوئی جگہ نظر نہیں آئی اینج پینڈ دے کنارے تھے سونے نبی نے دو درخت دیکھے اللہ دے پیغمبر چل دے چل دے چل دے دو درختان دے کول چلے گئے آپ نے فرمایا دونوں درختوں میں تو اللہ دا حکم دے کے انہا حدیث پاک پڑیئے آپ نے فرمایا میں اللہ دا حکم دے کے انہا میرے نہ چلنا شروع ہو جاؤ صحابہ کہیں دینے نبی پاک دی حدیث سنیئے درخت بھی اللہ دے نبی نہ چل پہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل دے جارہے نے درخت بھی اللہ دے نبی نہ چل دے جارہے نے ایک جگہ تے اللہ دے نبی رک گئے نے صحابہ بیان کر دینے پیغمبر نبیہ کے درخت بھی رک گئے تو میں مجھے تکبیر مجھے مصطفیٰ سام مصطفیٰ سام مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ مجھے مصطفیٰ مولانا قاری اقل منہ راست میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رکے میرے پیغمبر نبیہ کے درخت بھی رک گئے تو پیغمبر تو آگے کیوں بڑھنا ہے تو دین دے اندر اضافہ کیوں کرنا ہے پھر میرے پاک پیغمبر نے ایک تیسرا حکم فرمایا التعیمہ علیہ بے اذن اللہ اے دونوں درختوں میں توانوں اللہ دا حکم دے کے کہی نہ آپ اس اندر مل جاؤ آپ نے فرمایا چلو درخت چل گئے پیغمبر رکے درخت رک گئے آپ نے فرمایا دونوں آپ اس اندر مل جاؤ شیابہ بیان کر دینے درخت آپ اس اندر مل گئے درخت مل گئے نے پر تو نہیں ملیا مکہ میں منہ تو نبی نو پہچانے ہیں درخت مل گئے نے تو وضو کر کے نہیں ملیا مسیح تے وڑھ کے نہیں ملیا دے صاف ہوتے چڑھ کے نہیں ملیا کینیا میرے پیغمبر دیا حدیثہ امیروں گریبوں کالیوں گوریوں چھوٹیوں بڑیوں جدوں صاف اندر کھڑیا ہونا ہے فرق ختم کر دے ہو آپ اس اندر مل کے کھڑے ہو جاؤ حیاء کر دینے میرے نبی دی حدیث درخت بھی انسان برباد ہوئے میں نبی دی حدیث پڑھنا تو کتابہ در لکھنا میرا امام نہیں مندہ میں نبی دی حدیث پڑھنا تو انہ میرا محلے دا مولوی نہیں مندہ میں نبی دی حدیث پڑھنا تو انہ میرا سائی ملنگ نہیں مندہ میں نبی دی حدیث پڑھنا تو انہ میرا پیر فقیر میرے کردے سر برا میری برادری نہیں مندی دس پاک پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمنا کے میں کریں گا آئیے میں آخری بات سنا کے اجازت چاننا میری جماعت سرکردہ اکابر خطابہ اکرام تشریف فرمانے میں سمجھنا میرے جی ادنا طالب علمینہ دی موجودگی اندر بھیان بھی کی کر سکتا ہے لیکن باہر صورت میں آخری بات کر کے اجازت چاننا روایت مسرد احمد بن حنبل دی اندر میرے ارتوار پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے چند دن ساری صحابی پیغمبر دی خدمت اندر آئے گلتے توجہ کرنا جو میں تربیش تھی نکتہ بیان کرنا چاہنا ہے میرے پیغمبر میں آکے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر ساڑھا او اوٹ جس اوٹ تے اسی پانی لے کے آنے اپنے بغات نو سراب کرنے اللہ دے پیغمبر جیتے میٹھا پانی لے کے آنے اوٹ بھی دگ گیا ہے اس اوٹ تے نظر باد دو گئی ہے سونے انہوں جنات دا اثر ہو گیا ہے شیطان دا اثر ہو گیا ہے اللہ دے پیغمبر پانی نہیں رکھن دین دا بڑے پریشانہ ساڑھے نہ لا کے ساڑھی پریشانی دور کر دے کنگن پر دے باسیوں سے آبا اوٹ دا مسئلہ لے کے آئے تے میرے پاک پیغمبر اوٹ دا مسئلہ حل کر لے سے آبا نہ ٹور گئے میں کیمے منہ میں دے تو نبی پاک انہوں پہچانے ہیں اللہ دی قسمیں میرے تیرے درتے کو غریب آئے اسی دروازہ بند کر لئیے کمزور رشتہ دار آئے اسی کا دروازہ بند کر لئیے یاد رکھو ایم پی اے ایم این اے منسٹر اور دنیا دے او دے تھران اور اپنے بڑے لوگا دے فون سن کے غریبا دے کام کاج کرنے بھالو اپنے کام انہوں جھوٹا نہ کرے یا کر کھوٹا نہ کرے یا کر جیڑا تو موں ملازے وافتے نیک عمل کرنے خدا دی قسم اللہ اپنے بندے دا جھوٹا عمل قبول نہیں کر دے کھوٹا عمل قبول نہیں کر دے غریب دے کم آیا کر رب راضی کر لئی بیوہ یتیم دے کم آیا کر رب راضی کر لئی میں صحیح البخاری جو ایک حدیث پڑھنا آپ نے فرمایا ہے جیڑا کسے یتیم کسے مشکین کسے بیوہ اور کسے کمزور نو رب راضی کر لئی ہو دا کم کر دے مشال دے تا عورت بزار جان دے کریانے دی دکانتے جان دے عدالت دے اندر جان دے کچھ ایری دے اندر جان دے حوالے دا بے ذمہ دار تینوں الفاظ صحیح بخاری مسلم دے اندر آپ نے فرمایا ہے اسے ضرورت من کمزور دا کام کرنے والا جتلق اپنے کار اندر واپس نہیں ہوں دا اللہ نفلی روزے رکھن والے دے برابر سواب عطا کر دے اللہ چہا دے فی سبیل اللہ دے برابر سواب عطا کر دے اِنہ رب سواب عطا کر دے جنہ اللہ نماز تحجد پڑھن والے انہوں سواب عطا کر دے چہا دے برابر سوابی نفلی روزے دے برابر سوابی نماز تحجد دے برابر سوابی کہہ میرے پیغمبر چلے چلے باغ دے اندر پہنچ گئے فَدَخَلَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَائِتُ اللہ دے پیغمبر باغ اندر پہنچے انجل لا دے پیغمبر اونٹ دے قریب گئے اونٹ دے بارے میں حدیث اندر پڑھے مثل الکلب صحابہ بیان کر دینے اُدھی شکل کتے دی طرح ہو گئی اللہ دے پیغمبر نو صحابی کرنے لگے پاک پیغمبر پیچھے ہٹ جاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا باغ سا پیغمبر اپنی جگہ تے کھڑے جرد دے نال کھڑے سبحان اللہ میرے پیغمبر استقامت نہ لکھڑے حضرات مہجڑی مسلم دیا مدی صحیح حدیث پہ آپ پڑھنا درہ گوھر تے کرے جیدو میرے پیغمبر اونٹ دے قریب گئے فَلَمَّا نَزَارَ الْجَمَلُ الْعَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا صحابہ بیان کر دے جیدو اے جی نگاہ چوکے اونٹھ نے اللہ دے نبی نو دیکھے تے اونٹھ اللہ دے نبی نو پہچان گیا سرکا شونٹ سرکا شونٹ اللہ دے نبی نو پہچان گیا تے آگے آئے تے پاک پیغمبر دے قدمہ دے اندر سجدارید ہو گیا ہے جی سرکا شونٹ بھی پیغمبر رسلات و سلام دی بغاوت نہیں کر دے قُتِلَ الْإِنسَانُمَا اَقْبَرَا اَجْ جَانْوَرَا دی طرح راتان برباد کرنے حالے اَجْ جَانْوَرَا دی طرح تنہائیا نپا کرنے حالے خدا دی قسمے جی جانوروی نبی دہیا کر دے جانوروی نبی دہ احترام کر دے سرکا شونٹ جانوروی جی پیغمبر دے سامنے سیدہ کر دے پھر تیرا بھی حق بڑھن دے پیغمبر دی حدیث اگے چھکے آگر میں ایک تیرے کوئو سوال کرنے اَنیہ دوامہ دے دو کرنے نا پلاٹ مل جائے اولاد مل جائے بیٹے مل جائے اَنید دو دعا کنی کا آیتہ کی تھی ہے کہ یا اللہ میں سونے پیغمبر نو نہیں دیکھیا مینو خواب اندر سونے دی زیارت دے دے تو کننہ مشواق دا احتمام کرنے کہ خواب اندر نبی دی زیارت مل جائے کننہ دو سنت دا احتمام کرنے کہ خواب اندر نبی دی زیارت مل جائے جیدوں مسلمانوں خواب اندر پیغمبر دیدار نصیب ہو جائے پیغمبر دی زیارت نصیب ہو جائے زندگی اللہ نورانیت اندر تبدیل کر دیں دے روحانیت تمانینت وال تبدیل کر دیں دے پیغمبر دی دھروت پڑے آ کر پیغمبر دی سنت دی غیرت پیدا کر پیغمبر دی حدیث دی غیرت پیدا کر اللہ دینوں پیغمبر دی زیارت بھی نصیب کرے گا شفاعت بھی نصیب کرے گا باہر صورت آئیے جڑا میں آخری بول بولنا چاہنا میرے عورتوں نے پیرو مرشد امام والانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے توجہ میرے وال میرے پیغمبر نے جی تو دیکھئے ہیں اینج اونٹ میرے پاک پیغمبر نے صلاحہ السلام دے قدمہ دیم در گر گئے ہیں دے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمان لگے ہیں اللہ دے پیغمبر جانور تے بے اکلے بے سمجھے سونے اس جانور نے توانو سعیدہ کیتا ہے افلا نس جدولہ کا اللہ دے پیغمبر کیا سی توانو سعیدہ نہ کریے اللہ دے پیغمبر کیا سی توانو سامنے نہ چکیے حضرات میرے پاک پیغمبر نے صلاحہ السلام نے جڑا جواب دیتا ہے خدا دی قسم محبوب کائنات علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما ہے اے ہی میرے مسلک داماتو ہے اے ہی میرے مسلک دی دعوت ہے اے ہی میرے مسلک دے خطابہ دی شبرو دی دعوت دا خلاصہ ہے صحابہ کر لگے اللہ دے پیغمبر اجازت دے دی اسی توانو سعیدہ کریے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اندر کی فرما ہے لا یاسلوح لے بہشارم اے ہی اس جو دالے بہشارم لا یاسلوح لے بہشارم اے ہی اس جو دالے بہشارم صحابہ کرام نے جنہوں دیکھی ہے نا اوٹ پیغمبر دے سامنے چک چکی ہے صحابہ کر لگے اللہ دے پیغمبر اجازت دے دیو اسی توانو سعیدہ کر لیا کریے توٹے سامنے چک جایا کریے محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے کسیم انسان لی جائز نہیں کسیم انسان نو سعیدہ کرے سعیدہ حقے تے کلے اللہ دا حقے سعیدہ حقے تے کلے اللہ دا حقے یا ایوہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و دائیاں الاللہ بی اذنی و سراجم نیران احبابِ گرامیِ قدر آؤ اس پیغمبر دا حیاء کریے اس پیغمبر دی حدیث تے عمل کریے اس پیغمبر دی سنت دی بات کریے جس پیغمبر دی سنت اور آپ دی حدیث تہیا ذرات بھی کرتے رہے پہاڑ بھی کرتے رہے درخت بھی کرتے رہے جانور بھی کرتے رہے پرندے بھی کرتے رہے جنہوں سلام کائنات دا ذرہ ذرہ کر رہے ہیں میرا توڑا حق بھی بند ہے اسی اس پیغمبر دی درود پڑھئیے سلام پڑھئیے اور اس پیغمبر جیسا کردھار اپنائیے اصطیف تے علماء کرام شیر ربانی حفظہ اللہ تعالی قارب بنی امین صاحب تاہر صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرمانے اللہ دے حضور میں دعا کرنا جو سنیا سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے نبی پاک دی حدیث اور نبی پاک دی سنت دی غیرت اور محبت ساڑے دل دی امدر پیدا فرمائے اور ساڑا پیغام بھی اے ہے جتے نبی پاک دی حدیث آجائے وہ تھے محلے دا مولوی پیش نہیں کری دا امام پیش نہیں کری دا برادری پیش نہیں کری دی کاروباری مفاد نہیں دیکھی دا اپنی سیاسی مسلحت نہیں دیکھی دی جتے پیغمبر دی حدیث آجائے سنت آجائے آمننا وصدقنا یہ دی امدر ہی عزت ہے یہ دی امدر ہی رسول اللہ دی شفاعت ہے یہ دی امدر ہی جنت ہے اللہ دے حضور میں دعا کرنا جو سنیا سنائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حازا ماکا نعندی واللہ تبارک و تعالی آلم بس سوا سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين